دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج جو بات ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے پہلے پریاس میں ہی کوئی UPSC میں سفل ہو جاتا ہے لیکن کئی سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیم محنت کرنے کے بعد بھی کلیئر نہیں کر پاتے اتنا سارا پڑھنے کے باوجود بھی ایسی کون سی خاص بات ہے جو انہیں الگ بناتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں تین پوائنٹس آخری تک دیکھنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخر تک اگر ویڈیو دیکھ لی تو سفلتہ پانے کی زد اور سفلتہ پانے کی پرتیشت اور زیادہ بڑھ جائیں گے پوائنٹ نمبر ایک دوستو جب بھی UPSC کا ریزلٹ آتا ہے تو ہم سب شوق ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ وہ 21 سال کی عمر میں ہی آئی ایس بن گیا 22 سال کی عمر میں ہی آئی پی ایس بن گئی پہلے ہی پریاس میں سفل ہو گئے اور کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آخری اٹیمٹ تھا تب بھی وہ کلیئر کر گئے تو وہیں کچھ لوگ اپنی جوب کو چھوڑ کر پوری تیاری کرتے ہیں پریلیمز مینز انٹرویو دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوگ اٹک جاتے ہیں تو سوال ہے ایسا کیوں تو جب آپ ٹاپرز کو ایک ساتھ دیکھیں گے تھوڑا سا انالیسز ڈیٹیل میں کریں گے تو پائیں گے کہ کئی سارے سٹوڈنٹس کی UPSC کلیئر کرنا صرف ایک وانٹ ہے کئی سارے کمنٹس جب لکھے جاتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے دوست یہ جو وانٹ ہے نا اسے نیڈ میں بدلنا ہے چاہت کو ضرورت میں بدلنا ہے سپنا نہیں زرد پالنی ہے دوست سفلتا کی راہ اور آئی ایس بننے کی پرکریہ لمبی اور ساتھی ساتھ سنگرش پون تو ہوگی تو آپ کی پرپریشن کو بہترین بنانے کے لیے انڈیا کا ٹاپ لرننگ پلیٹفارم انکیڈمی بلکل تیار ہے آپ سبی کو پتا ہے UPSC prelims میں اب کچھ ہی دن پچے ہیں so this is the right time to kick start your preparations جو بھی aspirants ہیں وہ اب تک اپنی preparation کو start کر چکے ہوتے ہیں تو آپ سبھی serious aspirants کے لیے جن کے لیے UPSC چاہت نہیں ضرورت ہے ان کے لیے unacademy لے کر آیا ہے آرم بیچ جس میں آپ کو انڈیا کے top educators جیسے سدھرشن سر, مونال پٹیل سر, انکی جین سر, انوز سر ان سب کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا یہ بیچ comprehensive english language میں ہے اور تو اور hindi medium students کے لیے بھی ایک amazing batch unacademy لے کر آیا ہے جس کا نام ہے لکش بیچ اس میں بھی آپ کو انڈیا کے top educators کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس میں آپ کو پورا comprehensive slavers coverage ملے گا prelims اور mains test series کی practice بھی کرائی جائے گی تو اب آپ کو UPSC preparations کو early start کرنے کا ایک اور reason مل گیا ہے تو ویٹ نہ کرو immediately subscribe کریں and use my code SIDIM10 link description میں ہے because اب آپ ایک ہی subscription میں ساری facilities کو availed کر پائیں گے availed massive discounts on all 18 months subscription and save up to 40% use my code and get 10% extra دوستو ایک اور اچھی خبر ہے 18 دسمبر کو صبح 11 بجے unacademy کا unacademy ultra combat gamified scholarship online test ہونے جا رہا ہے اس میں participate کرنے کے لیے آپ ہمارا کو SIDIM10 استعمال کریں گے free میں participation ہے اور جیتنے والے students کے لیے بہت سارے prices ہیں جیسے macbook air, ipad, samsung mobile اور بہت سارے amazon کے vouchers تو اس کا بھی link description میں دیا گیا ہے ابھی جا کے چیک آؤٹ کرو سارے link description میں ہے دوست سن 2011 ورلڈ کپ کی performance میں یوراس سنگھ کا جو رول تھا خون کی اُلٹی کرتے ہوئے head and shoulder ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی تھے لیکن ان کی پاری آج بھی عویس مرنی ہے کینسر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ پاری کھیلی اور آج تک کی سب سے یادگار پاری ہے سوچ کر دیکھو تب ورلڈ کپ جیتنا اس بندے کے لیے چاہت نہیں ضرورت تھی کیونکہ ہو سکتا تھا اگلے ورلڈ کپ تک وہ دنیا میں ہی نہ رہے ٹھیک اسی طرح گھر میں چھے سا دس سے ہوتے ہوئے ماتا پتا دو بہنے ایک چھوٹا بھائی اور ایک وہ خود اور جس کے پتا جی رکشہ چلاتے تھے وہ بندہ بھی ماتر 21 سال کی عمر میں جس عمر میں یہ بھی ٹھیک سے پتا نہیں ہوتا کی کون سے جوتے اور چپل پہننے ہیں وہ بندہ ینگیس آئی ایس افسر بن جاتا ہے آئی ایس انسان شیخ سر کی یہ کہانی ہے حالات اتنے نازک تھے کہ ایک بھی ایکسٹر اٹیمٹ ان کی فیملی افورڈ نہیں کر پاتی تو وہی ایک اٹیمٹ ان کے لیے ضرورت تھی کہ اس میں تو پاس ہونا ہی ہے دوست پہلے اور آخری پریاس میں جو لوگ سفل ہوتے ہیں ان کے لیے آئی ایس بننا شاہت نہیں ضرورت ہوتی ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس تیاری کے لیے اگر آپ کے پاس سمیں نہیں ہے تو چھوڑ دو آپ سیریس نہیں ہو تو چھوڑ دو کیونکہ مور نہیں ہے من نہیں ہے آج تیس منٹ پڑھ لیے اگلے دو دن نہیں پڑھے اس طرح کی اپروس سے یہ اگزام بلکل نہیں نکل سکتا دوست ایک بات یاد رکھنا جنگل میں شیر اور ہرن دونوں کو دوڑنا پڑتا ہے اور وہ دونوں ہی دوڑتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے لیے یہاں بھی پندرے لاکھ سٹوڈنٹس فارم بھر رہے ہیں آسان نہیں ہوگا جس کی ضرورت بڑھی ہوگی وہ جیت جائے گا پوائنٹ نمبر تین آج کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی آج کی آپ کی پرپریشن کی جو پڑھائی چھوٹ گئی ہے صرف اتنی سی گلتی آپ کا ایک اٹیمٹ اور بڑھوا دے گی ایک اٹیمٹ بڑھنے کا سمپل سا مطلب ہے دو سال فالتو پھر سناتے رہنا کہانیاں اپنے پیرنٹس کو اپنے دوستوں کو بہانے بنانا مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کا پہلا اٹیمٹ ہے دوسرا اٹیمٹ ہے یا پھر یہ آخری اٹیمٹ ہے یا جو بھی آپ نے آج تک کیا ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد اب جو بھی اٹیمٹ آپ دینے والے ہیں جو بھی پیپر آپ کا آنے والا ہے اسے ایک فائنل میچ کی طرح سمجھو جو بھی ہے یہی ہے پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے دماغ میں کھونتا رہتا ہے کہ ابھی تو پانچ اٹیمٹ ہے اسی چکر میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے اٹیمٹس نکل جاتے ہیں اتنا سمجھو جو بھی ہے بس یہی ہے اسی میں ہے اور آج ہی ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب یو پی ایس سی آپ کی ضرورت ہوگی مجھے کمنٹ میں بتانا یو پی ایس سی آپ کی چاہت ہے یا ضرورت کیونکہ یہ سفلتہ تب تک نہیں مل سکتی جب تک سفلتہ کے میرے ارادے مضبوط ہیں کیونکہ یو پی ایس سی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے ہارنا تو میرے ڈی این اے میں ہی نہیں صرف جیتنا ہی میری فطرت ہے کیونکہ یو پی ایس سی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا اب تجھ سے دل سے نفرت ہے کیونکہ یو پی ایسی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے اب تو نرنے لے ہی لیا بس اس کو صحیح کرنا ثابت ہے کیونکہ یو پی ایسی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے سو سال کتے کی طرح جینا نہیں ایک سال شیر کی طرح جینے کی ضد ہے کیونکہ یو پی ایسی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے اب تو سپنا بھی لباسنا کا ہے اور کتابوں سے ہی محبت ہے کیونکہ یو پی ایسی میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے اب تو مجھے اپنی باتوں سے روک سکے اتنی کہاں تیری اوقات ہے کیونکہ UPSC میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے چٹانوں سے بھی بلند اب میرے حوصلے ہیں اب مشکلوں کی ان کے سامنے کیا ہی بھی ساتھ ہے کیونکہ UPSC میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے دوست آٹھ ہزار شبد لکھنے ہوتے ہیں منس میں آج کمنٹ میں چھ شبد لکھ کر ہی جانا کہ UPSC میری چاہت نہیں میری ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیئے لنک سے آنک ایڈمی کے آرم یا لکش بیچ کو جوائن ضرور کرنا میرا کوڈ SIDIM10 استعمال کرنا اور یاد رکھنا میں ہوں صدیان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں بی ای پی ایسٹے موٹیویٹڈ ویڈ سیڈی مینیا